جی اسلام علیکم آج ہم سیٹی کورڈ میں موجود ہیں محمد دوافداری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کانٹسٹیوشن ہمارا آئین مذہبی رواداری کے حوالے سے کیا کہتا ہے اور اس میں کون کون سے رائٹ ہیں جو پروٹیکٹیڈ ہیں ہمارے مائنورٹیز کے اور ہمارے جو ریلیجن میں دیئے ہوئے ہیں مائنورٹیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اصل میں بیسیکل ہی اگر مجھ سے پوچھیں کہ دل کون کے آصول ہوگا ہے کہ صورتحال کیا ہے ملکی مذہب کی نام پر گھر جلا دیئے گئے مذہب کی نام پر ہم نے مندر جلتے ہوئے دیکھے ہم نے گرجا گھر جلتے ہوئے دیکھے چرد جلتے ہوئے دیکھے پاکستان کے کانٹسٹیوشن اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے جو یہ فلیگ ہے ہمارا اس میں جو وائٹ کلر ہے یہ مائنورٹیز کے رائٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹسٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل بائیس جو ہے وہ ہر ایک شہد کو شخص کو اگلیجیس آرمنی پر بات کرتا ہے ہر ایک شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی مطابق مذہب چوز کرے اور اس مذہب کی پریکٹس کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی آرٹیکل میں ایک اہم چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کہیں پر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا کہ آپ یہ پڑھیں یہ نہ پڑھیں تو اتنا مذہبی طور پر اہم آنگی کی بات کی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ بائیس تیئیس چوبیس پتیس یہ تمام طرح جو آرٹیکلز ہیں کانٹسٹیوشن میں وہ تمام طرح منٹیز کو رائٹ دیتے ہیں کو اپنی بڑھ شخص پر جائیں اور پریکٹس کریں افسوسناک واقعہ ہے جس میں اللہ انفرسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی تھی وہ لوگ اچانک تو نہیں آئے تھے ایک پلاننگ کے تحت آئے تھے اور کسی بھی شخص کو کسی بھی مذہب کی آرٹ کی کسی شخص کو کوئی نخصان دینا یا کسی کے زندگی کو گرباد کرنا یا گریب لوگوں کے گھروں کو جلانا یا کوئی گنجائش نہیں ہے اور یقیناً اس کی مضمت کرنی چاہیے اور کانٹسٹیوشنل رائٹ اس تمام تر قوم کا کے اس اور دوسرا سوال نواز ڈائری صاحب آپ کیا کہیں گے ایک شخص جو اپنی پوری جمعہ کنجی سے ایک گھر بنا دیتا ہے اور کوئی شخص آتے ہیں دو منٹ میں اس کا گھر تباہ جلا کے برباد کر دیتے ہیں یہ کیا سیچویشن ہے کس طرح کی فیلنگ سے ہوتی ہے نہیں دیکھیں اب لا انفورسمنٹ اجنسی کا کام کیا ہوتا ہے آپ کی ہماری سیکیورٹی کرنا اور وداود انہی ڈسکرمنیشن تمام تر سیکیورٹی پروائید جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اسٹیٹ کی زمیلہ آ رہی ہے کہ ان کو ڈیمیجز جو ہیں وہ دے اور ان لوگوں کو جلیہ والا میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس قسم کا واقعہ پاکستان پورے میں کہیں پر بھی پیش نہ آئے اور یقیناً اسٹیٹ کا فیلیور ضرور ہے لا انفورسمنٹ اجنسی کا فیلیور ہے انٹیلیجنس کا فیلیور ہے اور اداروں کا فیلیور ہے جن کو ایڈمیٹ کر کے جو متعلقہ آفیسرز ہیں وہاں پر ان کو کانون کے کٹیڑی ملایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ صرف پروٹیکشن کسی ایک کمیونیٹی کا نہیں ایک ریلیجن سے تعلق رہتے والا لوگوں کا نہیں لامام تر لوگوں کا جو پاکستان میں رہتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد نوازداری صاحب ہم جو کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہمارا جو پھیلائے ہوا گند یہ لوگ صاف کرتے ہیں اگر یہ لوگ ہمارا پھیلائے ہوا گند صاف نہیں کرے تو یہ ہمارا ملک کیسے صاف رہے گا اور کیسے ہم کہیں گے کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ مجھے کی بات بتاؤں یہ مقتصرن ہوگا کیونکہ زیادہ بڑا لوگ بناتے نہیں ہیں ایک چیز جو میں آپ تمام تر دوستوں میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صرف صفائی کرنا ان لوگوں کا کام نہیں ہے صفائی کرنا ہمارا بھی کام ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صفائی کریں اور تمام تر لوگوں کا صفائی کرنے کا کام ہے لیکن ہوتا یہ کہ ہم نے ایک مکتب فکر کے لوگوں کو دے دیا ہے کہ آپ کریں کیوں بھائی؟ وہ بھی انسان ہے ان کا تمام تر سربیسز میں رائٹ ہے کہ وہ آگے 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 آئے اور ان سربیسز کا حصہ بنے وہ وکیل بنے، جج بنے، بیوروکریٹ بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، تمام تر پروپرشنز میں آئیں اس کو منسلک کرنا کہ صرف سفائی کرنے کا کام ہے ان کا تو یہ میرا نہیں خیال کو بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے نواز بھائی